عبرانیوں کے نام کا خط اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت کی آخر تک خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے عبرانیوں کے نام کا خط اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت کی آخر تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے نئے اہدنامہ میں صفحہ نمبر دو سو گیارہ پر یہ آیات موجود ہیں مقدس پاکلام میں لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور ترہاں و ترہاں نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث تھیرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی بیدا کیے وہ اس کے جنار کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریہ کی دہنی طرف جا بیٹھا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے عزیزو عبرانیوں کے نام کا خط جب ہم کلام مقدس میں سے اس خط کو پڑھتے ہیں جو کہ دوسرے خطوط کی معنی ایک خط ہے تو میرے عزیزو اس خط کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کا نام پڑھتے ہیں کہ عبرانیوں کے نام کا خط تو اس کے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھا کہ یہ خط کس نے لکھا اس کے نام کے ساتھ کیا نہیں لکھا کہ یہ خط کس نے لکھا ہے باقی خطوط جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے جو فلمون کا خط ہے پیتس کے نام کا خط ٹیموتیس کے نام کا خط اور اسی طرح چار اہم خطوط جو کلیسیاؤں کو لکھے گئے اور اسی طرح کرنکیوں کے دو خط جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی اوپر لکھا ہے کہ پالوس رسول کا خط لیکن عبرانیوں کے خط کے نام پر عبرانیوں کے خط کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ اس کو کس نے لکھا کیوں لکھا کیوں تحریر کیا اور اس کی وجہ کیا تھی عبرانیوں کے نام کا خط جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے اس کے رائٹر کا نام جو ہے وہ ہمیں لکھ ہوا نہیں ملتا جب ہم فلمون کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے لکھا ہے کہ پالوس رسول کا جب پرانے طرز میں دیکھتے ہیں حلسہ مجھے لکھا سکتے ہیں کچھ لکھا ہوئے اس کے پر اچھو یہاں بھلکھا ہے ٹھیک ہے میرے پاس جو بائبل ہے اس کے اوپر نہیں لکھا اور اسی طرح جتنی بھی پرانی بائبلز ہیں اس کے اوپر اس کو نہیں لکھا گیا نئی بائبل نئے ایڈیشن ہے کسی کے پاس بیٹا دکھا ہے اس کے اوپر لکھا ہے جی نئی والے جو بائبل ہیں بیٹا ہرکھ لے اپنے پاس اس کے اوپر بھی نہیں لکھا گیا اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ خط جو ہے عبرانیوں کے نام کا خط اس کے بارے میں یہ بات کنفرم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اسے پالوس رسول نے لکھا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے عالم اس بات پر متفق ہیں کہ اس خط کو پالوس رسول نے لکھا لیکن بہت سارے لوگ جس میں ہم مارٹن نوتر کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس خط کو پالوس رسول نہیں لکھ سکتا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ پالوس رسول جتنی باتیں اس کے اندر لکھی ہیں پالوس ان باتوں کو تحریر نہیں کر سکتا اور جب ہم پالوس رسول کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں پالوس رسول کی خدمت کے عرصہ پر گوھر کرتے ہیں تو میرے عزیز ہو ہمیں پالوس رسول کی خدمت سے پہلے کا عرصہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو گیملی ایل کے قدموں میں بیٹھ کر کلامی مقدس کو اور اس کے سہائیت کو پڑھا کرتا اور سیکھا کرتا تھا اگر اس کے طریقہ اکار کو دیکھا جائے جو لکھا گیا ہے اس خط کو تو اس کے طریقہ اکار کے اندر بلکل پالوس رسول کی ایک جھلک نظر آتی ہے لیکن آج تک بہت سارے جو اس کی تفسیر کرنے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہیں کہ اس خط کو کس نے لکھا جب ہم نئے اہدنامہ کے پرانے نسکاجات کو جو کہ یونانی زبان میں لکھے گئے ہم ان کو دیکھتے ہیں تو میرے جیزو ہمیں ان پرانے نسکاجات کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ یہ خط کس نے لکھا جیسے کہ ہم فیلمون کے نام کا خط پڑھتے ہیں تو اس خط کے آغاز میں جب بھی کوئی خط لکھتا ہے آج بھی آج تو بہت کم ہو گیا پرانی زمانہ میں جب لوگ خط لکھا کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے اپنا سکر کیا کرتے تھے کہ خدا ہم کا شکر ہے کہ میں تمہارا بھائی تمہاری بہن اگر کوئی شعور اپنی بیوی کو بیوی اپنے شعور کو خاطب تھی کہ میں تمہاری بیوی اور تمہارا خاندان ہم سب خیریہ سے ہیں اور امید ہے کہ تم بھی خیریہ سے ہوگے اور اسی طرح جب ہم نئے اہدنامہ کے اندر خطور کو پڑھتے ہیں تو جو خط لکھنے والا شخص ہے اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے جیسے فیلمون کے نام کی خط میں لکھا ہے کہ پانوس کی طرف سے جو مسیح صغب کہہ دی ہے اور بھائی تموتیس کی طرف سے اپنے بھائی اپنے عزیز اور ہم خدمت فیلمون کے نام یعنی سب سے پہلے وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس خط جس کو لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بیان کرتا ہے اس خط کے اندر جب ہم اس کو آئندان والے افعار میں پڑھیں گے تو اس خط کے اندر ہمیں یہودی رنگ نمائی طور پر نظر آتا ہے اس میں پرانے اہدنامہ کے واقعات جو کہ اہبار کی کتاب کے اندر لکھے ہیں ان کا ذکر ملتا ہے پرانے اہدنامہ کے ایماندار جس میں ابراہام برک افتاجلاتی نو آدم حابر اور اسی طرح وہ تمام ایماندار جن کا ذکر ہمیں پرانے اہدنامہ میں ملتا ہے ان کا ذکر ہمیں عبرانیوں کے خاطر اس کے بار میں باپ کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ ملتا ہے اس خط کے اندر قربانیوں کا ذکر ملتا ہے اس خط کے اندر خیمہ اجتماع اور حیکل کا ذکر ملتا ہے پاک قربانیوں کا ذکر ملتا ہے اور اس خط کو تحریر کرنے والا اس خط کے اندر ان تمام باتوں کو بیان کرتا ہے جو کہ اس وقت میں ان یہودیوں کے لئے ضروری تھی جو کہ یہودیت سے مسیحت کی طرف آ رہے تھے پرانے دور میں جب ہم اقتدائی کلیسیا کا دور دیکھتے ہیں تو جب کوئی شخص مسیح ہو جاتا تو یہودی اس سے قطع تعلق کر لیا کرتے تھے یعنی پنجابیوں سے کہتے ہیں ہکا پانی اس کا بند کر دینا اس کو کوئی چیز بھی نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھا جائے گا سکے ماباب اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اگر وہ ایسا کرتے تھے تو اس کی ایک وجہ تھی تاکہ لوگ مجبور ہو کے دوبارہ پھر اپنے پرانے مذہب کو اختیار کر لیں اور جب کوئی شخص پرانے مذہب کی طرف یا نہیں مسیحت کو چھوڑ کر یہودیت کی طرف آنا چاہتا تو اسے بتایا جاتا کہ دیکھو تم کس مذہب کی طرف چلے گئے ہم تو وہ لوگ ہیں جس قوم کو خدا نے چھنا ہم تو ابراہان کی نسل میں سے ہیں انہیں بتایا جاتا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس تو حیکل ہے انہیں یہ بتایا جاتا کہ ان کے پاس تو کوئی چیز موجود نہیں ہمارے پاس قربانیوں کا ایک مرووجہ سسٹم موجود ہے اور یہ باتیں انہیں اس لیے بتایا جاتی تاکہ ان کے ذہن کو تندیل کیا جائے لیکن شاگیت کیا کرتے کہ جو کوئی مسیحت کی طرف آتا وہ اسے بتاتے یہ پاک میز یعنی جو مسیحت کی آخری فسا کی یادگاری اس میز کو لگایا جاتا ہے کہ اس پاک میز کا کیا مطلب ہے اس انگور کے شیرے کا کیا مطلب ہے جب کون بہانے کی بات آتی ہے وہ انہیں بتاتے کہ وہاں پر تو بکروں اور بچڑوں کے کون سے رجات ملتی ہے لیکن یہاں پر مسیحت میں یس مسیح کے کون سے رجات ملتی ہے وہاں پر تو جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا کیا جاتا ہے لیکن مسیحت کے اندر یس مسیح نے اپنی قربانی دے دی اور اس طرح اس خط کو ان مسیحوں کے لیے جو یہودیت سے مسیحت کی جانب آئے ان کے لیے تحریر کیا گیا اور یہ خط اس عظیم جد و جہد کو بیان کرتا ہے جو ایک مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب کے اختیار کرنے والوں کو کرنی پڑتی ہے جب کوئی مذہب چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے تو اس کا معاشرہ اس کا خاندان یہاں تک کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو کبھی قبول نہیں کر پاتا وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے جس کو چھوڑا کیا وہ سچا مذہب تو نہیں تھا لیکن عبرانیوں کا مصنف جب اس خط کو خدا رون قدس کی ہدایت سے تحریر کرتا ہے تو وہ اس کا مقصد بیان کرتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو مذہب چھوڑ کر جد و جہد کر رہے ہیں جن کے ذہن میں جن کے دماغ میں مسلسل ایک جنگ جاری ہے اور میرے زیزوں جب ہم اس خط کی پہلے بات کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس خط کا جو خوبصورت پیغام ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے راج کا پیغام جو ہے جو ہم سیکھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے کہ خداون کا بہترین ترجمان کیا عنوان ہے جی خداون کا بہترین ترجمان میرے زیزوں پہلا بات عبرانیوں کے خط کا اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور ترہ بطرہ نبیوں کی معرفت کلام کیا حصہ بحصہ اور ترہ بطرہ کم کی معرفت کلام کیا جی نبیوں کی معرفت کلام کیا نئے اہدنامہ کا کوئی بھی خط خطون جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی خط جو ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں رومیوں کی خط سے لے کر فلمون کے خط تک اور اس کے بعد عبرانیوں کا خط کو چھوڑ کر اسے اگلے ہی سے کوئی بھی خط جو ہے جب لکھا جاتا تھا تو اس خط کے اندر اقدم کوئی بھی شخص جو ہے اس کے مضمون پر نہیں آ جاتا جیسا طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا ہم کسی کو فون کرتے ہیں تم فون کر کے اقدم یہ نہیں کہتے کہ جی بس یہ مسئلہ ہو گیا جلدی سے آجیں پہلے اس کا حال چل پوچھا جاتا ہے پہلے اس کی خیر یہ دریافت کی جاتی ہے اگر خط لکھا جائے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یہاں سب ٹھیک ہے تم کیسے ہو امید ہے ٹھیک ہوگے پھر اپنے بدے پر یا اپنے اصل مسئلے پر آیا جاتا ہے لیکن عبرانیوں کے خط کے اندر اس کی پہلی آیت کے اندر کوئی بھی ایسی بار اپنا ہی نہیں گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں خدا ہوں تک خادم ہوتے ہوئے کہ عبرانیوں کا خط ایسے وقت میں لکھا گیا ہے ایسی کلیسیا کو اور ایسی جماعت کو لکھا گیا ہے جن کو اپنے مذہب کو چھوڑ کر بری پریشانیوں کا سامنا ہے اور جو اس کا لکھنے والا اس کا لکھاری ہے اس کا مصنف ہے وہ باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ جب تہیر کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اصل باپ پر آ جاتا ہے پہلے باپ کی پہلی آل پلکہ ہے اگلے زمانہ میں قدار باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اب ہم سب سے پہلے حصہ بہ حصہ پر اور کریں گے یہ کیا بات ہے اگلے زمانہ میں اگلا زمانہ جب ہم اس کو بائدن مقدس پہ دیکھتے ہیں تو وہ زمانہ جو گزر چکا ہے پہلے زمانہ میں پچھلے زمانہ میں اردو میں کہتے ہیں پہلے اور جب ہم اس کو بہتری ردو میں دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں اگلے زمانہ میں یعنی پہلے وقتوں میں جو گزر چکے ہوئے وقت ہیں وہ وقت جو تیکلا میں لکھا ہے اس میں خدا نے باپ دادا سے وہ مصنف بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہمارے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور ترہ بہ ترہ کلام کیا حصہ بہ حصہ کیا ہے جب ہم خداوں کے پاک کلام میں آدم اور ہوا کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن یا حدرامہ میں تمہیں یہ ذکر ملتا ہے یہ تذکرہ ملتا ہے کہ خدا ان سے تھنڈے وقت میں ملنے کیلئے آیا کرتا تھا خدا ان سے رفاقت رکھتا ہے خدا ہر روز ان سے ملنے کیلئے آیا کرتا تھا اور اس سے پہلے کہ خدا انہیں باغ میں یعنی باغی عدن میں رکھتا خدا نے ان کو حصوں میں باتیں بتائی کیسے بتائی کلام لکھا ہے خدا نہیں بتایا کہ یہ درخت جو ہے اس کا پھلنا کا نا پھر جب وہ آگے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو خدا انہیں دروز ان سے جو باتیں کرنے کیلئے آتا تھا وہ حصہ بحصہ اور ترابہ ترہ تھی اور اس کے بعد ہمیں خدا ان کے پاک کلام میں قائن اور حابل کا ذکر ملتا ہے جب قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا تو تب خدا کی آئی پہلے ایسا نہیں ہوا پہلے تو قربانی منظور ہو گئی حدیعہ منظور ہو گیا لیکن جب قائن نے غلطی کی تو خدا نے اس حصہ کو جو اس کے لئے ضروری تھا اسے وہ حصہ بکشر اسے کہا کہ تیرا بھائی کہاں ہے اس نے کہا کہاں میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں اس نے کہا تیرے بھائی کا کون زمین سے مجھے پکارتا ہے زمین تیرے اس کام کے اسی رای سے لانتی ہوئی پہلا کون جب آیا گیا تو خدا نے اس بندہ سے قائن سے کلام کیا حصہ بحصہ ہر کام جب کوئی غلط ہوتا تو خدا اس کی مطابق احکامات دے دیا کرتا جب ہم خدا ہم کے پاکلام میں قرآن اہدرامہ میں شریعت کو پڑھتے ہیں جو خدا ہوں نے اپنے مدام موسیٰ کی محافظ دی تو شریعت کی کتاب کے اندر ہمیں سارے حکم ملتے ہیں کیسے جانوروں کو زبا کرنا ہے ان کو کیسے پکانا ہے ان کی جو آنتیں ہیں ان کا کیا کر رہا ہے کھال کا کیا کرنا ہے کونسی چیزیں قائنوں کے لیے ہیں کونسا حصہ قائنوں کا ہے خداوند کے لیے کونسا حصہ ہے یہ بات خدا نے نبیوں کی معرفت کہی اور موسیٰ سے لے کر ملاکی تک خداوند نبیوں کی معرفت کلام کرتا رہا اس سے پہلے حصہ بحصہ رویہ میں خواب میں آ کر خداوند بات کیا کرتا تھا اس زدہ پر میں تذکرہ کرنا چاہوں گا یوسف کے بارے میں جو یعقوب کا بیٹا ہے یوسف کو خواب نظر آیا اور اس نے جا کر جب اپنے بھائیوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو بھائی اس سے نراز ہوئے انہوں نے کہا کیا ہم اور ہمارا باپ اور ہماری ماں تجھے سجدہ کریں گے خدا نے اس سے کلام کیا خدا نے اس سے بات کی اور بہت عرصے کے بعد جب اس کو بیچ دیا گیا تو وہ خواب وہ کلام جو خداوند نے خواب دے اس سے کیا تھا وہ پورا ہوا اور وہ وقت آیا جب اس کے بھائی اس کے سامنے جھک گئے اور اس کو یاد آیا کہ خداوند مجھے پہلے ہی سے یہ بتا دیا تھا یہ ہے حصہ بحصہ اور ترہ و ترہ کبھی خداوند اپنے نبیوں کو بھیج کر بات کرتا ہے کبھی خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ پرشتہ کے ذریعے بات کرتا ہے وہ جانونوں کے مو سے بات کرتا ہے وہ جانونوں کو مجبور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم شریعت میں دیکھتے ہیں تو خداوند نبی کی معرفت موسیٰ کی معرفت اور اس کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی معرفت کلام کرتا ہے لیکن کلام میں لکھا ہے دوسری آیت میں اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا بیٹے کی آنے کے باعث وہ تمام نبوتیں جو چھپی ہوئی نبوتیں تھیں وہ تمام باتیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے وہ تمام قربانیاں جن کو کر کے وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن پا رہے تھے جب بیٹے نے آ کر کلام کیا تو کلام مقدس میں کہا ہے کہ اسے یعنی بیٹے کو یا سمسی کو اس نے سب چیزوں کا وارث دھیرایا جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے جب مسیح یسو آئے تو مسیح یسو کے آنے سے خدا کا مکاشفہ آخری مکاشفہ جو ہے وہ نبوتوں پر حصہ بحصہ ترہ بطرہ نبیوں کی باتوں پر چھا گیا وہ لوگ جو باتوں کے صحیح ہونے کا اتظار کر رہے تھے یسو مسیح کے کلام کرنے کے باعث کلمے کے مجسم ہو کر آ جانے کے باعث وہ بات پوری ہو گئی میرے جیزوں جب ہم یونہ کی انجین اس کا پہلا باپ اور اس کی اٹھارمی آئے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں تو یہ بات ہم پر کھلتی ہے کہ بیٹے کی آنے سے کیا ہوا یونہ کی انجین اس کا پہلا باپ اور اس کی اٹھارمی آئے پہلے باپ کی اٹھارمی آئے پہلے ساتھ نکال لیے جن کے پاس بائی بل مقدس موجود ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا ایک لوٹا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظہر کیا زمانہ کے آخر میں اس نے بیٹے کی مارفت اپنے آپ کو ظہر کیا وہ نبی جو صدیوں سے بتاتے چلے آ رہے تھے جن کو پیش کر کے یہودی لوگ مسیحت میں جانے والوں کو کھینج کر لاتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس تو نبی ہیں ان کے پاس کون ہیں ان کے پاس تو انبڑ مچھے رہے ہیں ان کے پاس تو محصول لینے والے ہیں ان کے پاس تو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں ہمارے پاس یہودیوں کے پاس وہ لوگ ہیں جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں لیکن مصنف بیان کرتا ہے عبرانیوں کے خط کا کہ اس زمانہ کے آخر میں اس نے بیٹے کو بھیجا اور کلام لکھا ہے کہ یسم سی جو ہے وہ باپ کے آنے کا اظہار ہے اس کی شکل و شباحت باپ جیسی نہیں کیونکہ باپ کا کوئی جسم نہیں کلام لکھا ہے کہ خدا روح ہے خدا کیا ہے جی روح ہے کلام لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ اس کے پرسار اس کی پرسش روح اور سچائی سے کریں خدا روح ہے اور جب وہ آیا تو اس کے آنے سے کلام اکرس میں کہا ہے کہ اس نے اسے سب چیزوں کا وارس تہرائیا وہ لازر جو چار دن کا مردہ ہے اور جس کی قبر کو کھولنے سے لوگ انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر اب کھولا تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی جب یسم سی وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا پتھر کو ہٹا دو اور اس نے کوئی لمبی چھوڑی دعا نہیں کی بلکہ اس نے کہا کہ آئے لازر قبر سے باہر آجر کلام لکھا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں بندے ہوئے باہر آ گیا وہ نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا جو اس کا اکلوتا وارس ہے اور اس کو سنبھالنے والا تھا جب وہ بھر گیا اور یسیم مسیح نے اسے غم کی حالت میں دیکھا تو یسیم مسیح نے اسے کہا آئے بیٹے اٹھ جا اور کلام اکرس میں نے کہا ہے کہ وہ اٹھ بیٹھا اور یسیم مسیح نے کہا کہ اسے گھر جانے دو ایسا کیوں ہوا کیونکہ بیٹے کو جب باپ نے زمین پر بھیجا تو نہ صرف اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا بلکہ کلام کیا لکھا ہے اس نے اسے سب چیزوں کا وارس ٹھہر آیا سب چیزوں کو کیا ٹھہر آیا وارس ٹھہر آیا اور یسیم سنبھالنے والا بڑے اختیار سے کہا یونہ کنجیر اس کے تیسرے باپ اور اس کی سولوی آیت پر لکھا ہے کہ جو کوئی بیٹے پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اس سے پہلے کوئی بھی نبی اس سے پہلے انبیاء کی فہرست جو ہمیں نظر آتی ہے انبیاء اکبر اور انبیاء ایسگر وہ یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ جو کوئی ہماری ان باتوں پر ایمان لے آئے گا جو کوئی ہم پر ایمان لے آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا بلکہ وہ لوگوں کو بتاتے ہی رہے کہ توبہ کر لو بج جاؤ بج جاؤ لیکن یہ سمسی نے بڑے ایک تیار سے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اس سے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی وہ کیا ہوگا زندہ رہے گا وہ سب چیزوں کا وارث ہے اور کلام میں لکھا ہے اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے عالم دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے عالم عالم لفظ جو ہے وہ پڑے لکھے شخص کے لیے سمال ہوتا ہے اور عالم جو لفظ ہے یہ دنیا کے لیے جہان کے لیے سمال ہوتا ہے اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بہن بھائی وہ لفظ جو عالم ہے اس کے لیے بھی عالم لفظ استعمال کر رہتے ہیں عالم لفظ جو ہے یہ کسی پڑے لکھے اور علم والے شخص کے لیے سمال ہوتا ہے علم والا شخص عالم ہے اور عالم جو ہے وہ دنیا کو یا جہان کو کہا جاتا لکھا ہے اور جس کے وسیرہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے عالم یہ دنیا ہے اور جب ہم پیدایش کی کتاب اور اس کے پہلے باپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں تسلیس نظر آتی ہے جب آدم اور ہوا نے گناہ کر لیا تو وہاں پر بھی ہمیں تسلیس خدا باپ خدا بیٹا اور خدا رون قدس نظر آتا ہے قلام مقدس میں لکھا ہے پہلے باپ کی پہلی آیت میں خدا نے ابتداء میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا خدا نے ابتداء میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا قردو زبان میں لفظ جو خدا ہے وہ خدا کی اصلیت یا خاصیت کو بیان نہیں کرتا مسیحوں کے لیے آج کے مسیحوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قلام مقدس کو پڑھیں تاکہ وہ لفظوں کی اصلیت سے اور ان کی خاصیت سے اگاہ ہوں سینوریز میں جب ادارے ہیں جب کوئی قدام کا خادم ٹرینی کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر ایک کورس پڑھایا جاتا ہے ایٹمولوجی ایٹمولوجی کا مطلب ہے لفظوں کرنے جب ہم کسی لفظ کو دیکھتے ہیں تو کسی بہت بڑے عالم میں یہ بات تھی ہے کہ لفظ جو ہے وہ مطلب کو بیان کرتے ہیں لفظ مل کر ایک جملہ بنتے ہیں جملہ ایک پیراغرام بنتا ہے اس طرح ایک وہ باپ کو بنا دیتے ہیں تو لفظ جو ہے وہ اس کے مطلب کو اس کی اصلیت اور خاصیت کو بیان کرتے ہیں جب ہم عبرانی زبان میں اس لفظ کو خدا کو دیکھتے ہیں ایلوہیم لفظ استعمال ہوا ہے اور ایلوہیم لفظ جو ہے یہودی اس بات کو جانتے ہیں عبرانی زبان پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایلوہیم لفظ جو ہے یہ اپنی حددت میں اور محیت میں یہ جمع سیغہ کے جمع میں استعمال کیا جاتا ہے یہ شخصیت ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک سے زیادہ شخصیت جو ہوتی ہیں ان کے لیے خدا کے لیے زندہ خدا اسمانی خدا کی لفظ استعمال ہوتا ہے ایلوہیم تو ہم اس کو پڑھیں گے کہ ایلوہیم نے ابتدار میں زمین و آسمان کو پیدا کیا صرف خدا بنانے والا نہیں کلام لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی خدا بھی نظر آ رہا ہے روح بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جو کلمہ ہے جو کلام مجسم ہو کر آیا ہے وہ بھی موجود ہے اور کلام لکھا ہے کہ جس کے وسیلہ سے اس نے آدم بھی پیدا کیے جب اس دنیا کو بنایا جا رہا اس دنیا کو خلق کیا جا رہا تھا آدم کی بنایا جانے کے وقت میں خدا یسو مسیح خدا کلمہ اس جگہ پر موجود تھا اور کلام نے کہتی اس ریائل میں اور وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے جلال کا پرتو پرتو کہتے ہیں بلکل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بیسی ہی اصل چیزوں پر تو اس کو کہا جاتا ہے تو جب شیشے میں دیکھا جائے شیشے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں جا کر اپنے ہاتھی شیشے کو شیشے میں جا کر اپنے آپ کو دیکھوں تو جیسا میں ہوں ویسا میں نظر نہ ہوں میں نے نمبے لنبے بال ہوں میری آنکھیں بھی بڑی بڑی ہوں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جو کچھ میں ہوں وہی نظر آؤں گا کیونکہ شیشہ جو ہے وہ ہمارے عکس کو ہماری شبیہ کو ہمیں دکھاتا ہے اور کلام مقدس نے کہا کہ وہ یعنی یسیع مسیح اس کے جلال کا پرتو ہے جیسے خداوند خدا خود ہے ویسے ہی بیٹا ہے مسیح اس نے بھی کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں کیا ہے میں اور باپ ایک ہیں باپ بیٹے سے جدہ نہیں ہو سکتا جو خاصیت باپ کے در موجود ہے وہی بیٹے کے اندر موجود ہے باپ ہمیشہ تاکرہنے والا ہے وہ کامل ہے اور بیٹا بھی کامل ہے باپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خدا ہے خود سے ہے اور اسی طرح بیٹا جو جسم لے کر آیا موت بھی اسے اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکی بلکہ کلام لکھا ہے کہ وہ تیسے دن جو ہمارے مان کا عیصہ ہے کہ وہ تیسے دن مردم سے زندہ ہو کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کو اٹھانے والی شخصیت کوئی نہیں تھی بلکہ وہ خود زندہ آسمان پر چلا گیا وہ خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے جیسے خدا باپ ہے ویسے ہی اس کا بیٹا ہے جیسے کام خدا پرانے اہدنامہ میں کرتا تھا ویسے ہی کام نئے اہدنامہ میں یہ سمسی کرتا ہے آج بھی جب ہم اس کا نام لیتے ہیں اس کے نام لینے کے باعث زندگیوں میں بڑی تردیلیں آتی ہیں کیونکہ مسیح اسو خدا باپ کے جلال کا پرتاؤ ہے دوسری بات جو تیسری آیت کے اندر لکھی ہے اور اس کی ذات کا نقش ہو کر اس کی ذات کا کیا ہو کر نقش ہو کر میرے جیسے ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اکثر اوقات چھوٹے ہوتے ہوئے بچے جو ہیں ہم بھی میں بھی یہی سمجھتا تھا اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے خدا نے ہمیں بنایا ہے تو کیا ہوتا تھا کہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی کسی نے کسی کے موں کے بارے میں بری بات کیا نہیں ہم کہا کرتے تھے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کہتے خدا کی شکل خدا نہیں بنایا ہے خدا کی ایسے کی شکل ہے کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے انسانوں کی طرح اس کی شکل و صورت نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا کی شکل و صورت نہیں ہے تو خدا پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچانا سکوں میرا کان بھاری نہیں ہے کہ میں سننا سکوں یا میری آنکھیں گو کہ اسمان پر رہتا ہوں اس قدر بلند نہیں ہو گئی کہ میں تمہیں دیکھنا سکوں خدا ہم ایسا کیوں کہتا ہے اگر اس کی جسم نہیں ہے میرے جیزو ہمارا خدا ہم سے جب بات کرتا ہے تو ہمیں سکھانے کے لیے ہماری زبان میں بات کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں اتنا بھی نہیں کہ میں بچانا سکوں تو شاید ہم اس بات کو سمجھنا باتے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کہ میں بچانا سکوں تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا مند کا ہاتھ بڑا ہے یعنی خدا مند کی ذات بہت بڑی ہے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید خدا کی بھی کوئی شکل و صورت ہے تصاویر کو بنایا جاتا ہے میرے جیزو اگر یہ تصویریں یہ شکلیں اتنی زیادہ ضروری ہوتی تو خدا مند کیوں اپنے مندہ موسیٰ کی معافت کلاب میں یہ تحریر کرتا کہ میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ منانا نہ کوئی چیز جو اسمان پر ہے اس کی نہ کوئی زمین پر جو ہے اس کی نہ کوئی زمین کی نیچے یعنی ہر طرح کا جو صورت بنانے کا طریقہ کار ہے یہ جگہ تھی خدا نے اس سے منع فرما دی اس کی ممانت کر دی کیوں کیونکہ خدا مند نہیں چاہتا کیسا کیا جائے کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اس لیے کبھی اس کی صورت نہیں بنائی جا سکتی لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس کی ذات کا نقش نقش یعنی بالکل ہوگ ہو ویسا ہی یہاں پر ذات کا نقش کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے خدا مندی سمسی نے جیزس فلم میں نمبر نمبر بال رکھے ہیں خدا کی نبال ہے یہاں جیسی پوشاک یسو مسی پہند رہا تھا ویسا ہی تھا یسو مسی کیوں ایسا تھا کیونکہ وہ ایک عورت سے انسان سے پیدا ہوا تھا رون قدس کی قدس سے پیدا ہوا تھا اس لیے اس کے ادر انسان والی خاصیت موجود تھی اگر ہم نے کہا کہ وہ یعنی یسو مسی اس کی ذات کا نقش ہو کر جسمانی شکل و شباحت نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے وہ اپنے باپ کے طرح کا ہے جیسا باپ ہے ویسا ہی وہ ہے خدا ان کے قرام لکھا ہے کہ خدا ان بہربان ہے وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے وہ اپنے می کو نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے اور اسی طرح مسی یسو بھی ہے جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس کے بارے میں کرام ان کو اس میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوہتہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی یہ نہیں کہا جو کوئی مسیح خاندان میں پیدا ہونے والا ہے جو کوئی حدیعہ دینے والا ہے وہ اس پر ایمان لائے گا بلکہ کرام ان کے لکھا ہے کہ جو کوئی پوری دنیا میں سے کسی بھی مذہب کسی بھی رنگ کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا یہ یسو مسیح خدا کی ذات کا نفش ہے جو سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے کیا کرتا ہے جی سنبھالتا ہے سب چیزوں کو کیسے سنبھالتا ہے اپنی قدرت کے کلام سے اور ہم بڑا اچھا گیت گاتے ہیں یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے پاک کلام میں کیا پائی جاتی ہے جی قدرت پائی جاتی ہے قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے سائنسدان آج بھی پریشان ہے پہلے بھی پریشان تھی پریشانی رہی ہو وہ یہ سوچ دے ہیں کہ یہ سیارے یہ سورج یہ چام کیونکہ سائنسزان بائبل کو نہیں مانتے وہ مذہب پر یقین نہیں رکھتے وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ سورج کیسے پورے وقت پر آ جاتا ہے کیسے غروب ہو جاتا اور کیسے چاند ستارے آتے ہیں سیارے جو مدار میں گردش کر رہے ہیں وہ کیسے گردش کرتے ہیں کلام امدس کو پڑھیں مسیحوں کے لیے جانا ضروری ہے اگر کچھ سوال کرے تو اسے بتائیں کہ کلام لکھا ہے کہ مسیح اسو جو باپ کی ذات کا نقش ہے وہ تمام چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہر گزت نہ ٹلیں گی اس کی قدرت کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اسمان اور زمین ٹلیں گے بنانے والا انہیں ٹال بھی سکتا ہے بنانے والا انہیں خراب بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ بنانے والا ہے اور وہ اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے پرکرام لکھا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کی بریہ کی دہانی طرف جا بیٹھا کی بریہ کی دہانی طرف جا بیٹھنا یہ جا کر بیٹھ جانا ہے انسان جب کسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو وہ اس وقت بیٹھتا ہے جب وہ بہت تھک جاتا ہے لیکن یہ سمسی تھک نہیں گیا تھا اکثر اوقات جب ہم کسی کام کو کر لیتے ہیں گھر پر گھر بنا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سکون کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں یہ سمسی جب باپ کے دہانی طرف جا کر بیٹھا ہے تو وہ فتح مندی حاصل کر کے بیٹھا ہے وہ نکام نہیں لوٹا وہ خوشی کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ مخنسی کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچ کر اس جگہ پر بیٹھا ہے وہ تھک نہیں گیا کہ آئے باپ میں نے تو صلی پر جان دی چالی سن تک آئے باپ میں تو بڑا کام کرتا رہا میں نے تو مردوں میں جا کر بھی منادی کی تیس سال تک میں نے بڑی لوگوں کی باتیں سنی آئے باپ اب میں تھک گیا ہوں نہیں بلکہ وہ اپنے کاموں کو تکمیل تک پہنچا کر اس جگہ پر جا بیٹھا اور کراملی کہہ کہ وہ گناہوں کو دھو کر گناہوں کو دھو کر پہلے گناہ دھوے نہیں جاتے تھے پہلے گناہ صرف اور صرف دھامپے جاتے تھے ایک دفعہ کرمانی کی خیال کیا جاتا تصور کیا جاتا تھا کہ یہ گناہ اب خدا اس پر گناہ کو نہیں دیکھے گا بلکہ ہماری کروانی کو دیکھے گا لیکن یہ سمسی نے گناہوں کو دھامپا نہیں بلکہ گناہوں کو دھو دیا بڑا چمگید گاتے ہیں دل کے دعاف کو دھوے کون لہو جو کے کرو سے جاری وہی ہمارے دل کے دعوڑ کو وہی ہماری نکامیوں کو وہی ہماری زندگی میں موجود ان تمام برائیوں کو جن کو چھپانا ہمارے لئے مشکل ہے وہی کون ہمارے تمام دانوں کو دھو ڈالتا ہے اور کراملک ہے کہ باپ یہ کبریہ کے دہنی طرف جا بیٹھا دانہ ہاتھ جو ہے یہ خوشی کو ظاہر کرتا ہے شادمانی کو ظاہر کرتا ہے دانہ ہاتھ سیدھا ہاتھ جو ہے یہ خوشی کو ظاہر کرتا ہے اور شادمانی کو ظاہر کرتا ہے لیکن میرے عزیزو ان تین آیات کے اندر جب یہ سمسی کے بارے میں ہم نے پڑا تو ان تین آیات میں تمام قرآن اہدنامہ کے موزز انبیاء اکرام پیچھے ہٹ گئے ان تین آیات میں تخلیق کائنات سے لے کر کلوری اور اس کے بعد یہ سمسی کی سرفرازی نظر آتی ہے سب سے پہلے دنیا کا خلق کیا جانا اور اس کے بعد کلوری نظر آتی ہے اور تیسری بار سرفرازی ہمیں نظر آتی ہے اور تین آیات جب ہم پڑھتے ہیں میرے عزیزو یہ آیات ان لوگوں کے لئے تھی جو بچارے پریشان تھے کہ ہم مسیحط میں تو آگئے یہودیت کو چھوڑ کر ہمیں کیا ملے گا مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ نبی اب نبیوں کی ضرورت نہیں کیونکہ نبی جس کے بارے میں بتاتے تھے وہ آ چکا ہے اس نے گناہ کو ڈھاپا نہیں بلکہ گناہ کو دو دیا ہے اور بلکل صاف اور پاک کر دیا ہے ہم نبیوں کی آج بھی زد کرتے ہیں وہ مقدسین ہیں وہ خدا ان کے لوگ ہیں لیکن جب یسو مسیح آیا تو سب باتیں مسیح یسو میں پوری ہو گئیں میرے جیزو نبی ایک سایہ ہے مسیح یسو کا ایک سایہ ہے جو مسیح یسو کے آنے سے پیچھے ہٹ گئے جب سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے اس وقت ہمیں سایہ نظر نہیں آتا لیکن جیسے ہی ہم دوسری طرف چلنا شروع کر دیں سایہ ہمیشہ ہمارے پیچھے پیچھے رہتا ہے میرے جیزو آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کیا ہم سایہ کی پیچھے جانا چاہتے ہیں یا ہم نور کی جانب جانا چاہتے ہیں کلام لکھا ہے کہ مسیح یسو تو سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا گیا وہ خدا کی جلال کا پرتو اس کی ذات کا نقشہ ہے اور سب چیزوں کا اپنی قدرت کے قرآن سے زمالتا ہے گناہوں کو اس نے دھو دیا عالم بالا پر کبریا کی تانی چرف جا کے بیٹھ گیا فتح کا شادیہ نام جایا آج ہم کہاں پر جاتے ہیں ہم یسو کو چھوڑ کر جس نے سارے کام کو پورا کر دیا کہیں اور تو نہیں جا رہے ہیں اگر ایسا ہے کہ میرے عزیزوں اپنی زندگی پر دور کریں حصہ بحصہ ترہ بہترہ جب تک یسو نہیں آیا کلام ہوتا رہا اب ایسا نہیں ہے اب جو کچھ ہمارے لئے ضروری ہے اس ضابطہ حیات میں کلام مقدس میں لکھا گیا ہے پریشان ہوں تو کلام کو کھولیں خوش ہوں تو کلام کو کھولیں اگر زندگی میں کوئی نکامی ہے تو کلام کو کھولیں اور دیکھیں کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا اب خدا حصہ بحصہ ترہ بہترہ نبیوں کی معافت نہیں بلکہ بیٹے کی معافت کلام کرنے کے بعد اس کلام کو تحریر کر چکا ہے اس کلام پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں آج میری قدامت سے یہ دعا ہے کہ ہم سب جتنوں نے کلام کو سنا بہنے بھائی بزرگ جتنے کلام کو سنا ہم اپنی زندگی میں یہ سمسی کو اول درجہ دیں کسی دوسرے انسان کو نہیں کسی دوسری شخصیت کو نہیں بلکہ یہ سمسی کو اول درجہ دیں اور کلام ام قدس میں کہا چوتھی آیت میں اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے مراز میں اسے افضل نام پایا تھا یہ سمسی فرشتوں سے بھی افضل ہے آئیں اور اس یہ سو کے وسیلہ سے اپنی گناہوں سے معافی حاصل کریں جب بھی دعا کرتے ہیں روب اس کے وسیلہ سے گناہ معاف نہیں ہوتے کسی انسان کی وسیلہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف یہ سمسی کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا فدیہ دینے والا اور ہمارا چھوڑانے والا ہے خدا ہم تمام کو آج اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکر بخشے آمین